دوستو آج کے لیسن میں ہم یہ سیکھیں گے کہ دادرا جو ہوتی ہے بیٹ وہ تین والی بیٹ ہوتی ہے جیسے 1,2,3,1,2,3 تو تین تال والی بیٹ ہوتی ہے دادرا تو اور کہروا جو ہوتی ہے وہ چار تال والی بیٹ ہوتی ہے زیادہ تر گانے 99% جو ہیں وہ کہروا میں ہی بنتے ہیں دادرا پہ صرف 1% گانے بنتے ہیں پوری دنیا میں تو دادرا کے گانے جیسے ہو گیا پہلے کبھی نہ ہم نے کہا تو یہ دیکھیں پہلے کبھی نہ ہم نے یہ ہے دادرا اور کہروا کے گانے نورملی ہوتے ہیں جیسے ہم تیرے بن اب رہے نہیں سکتے یہ کہروا کے گانے ہیں چار بیٹ کے تو اس طرح آپ پہچان سکتے ہیں کہ جس میں 1,2,3,1,2,3 پہلے کبھی نہ ہم نے ٹھیک ہے اور ایسے کہ ہم تیرے بن رب رہے 1,2,3,4 1,2,3,4 اس طرح آپ پکڑ سکتے ہیں یہ عام لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ جو بیٹ سے نہ واقف ہیں اس لئے ہم آج دو چیزیں سیکھیں گے ایک تو دادرا بیٹ کی کا جو کیا نام ہے دادرا بیٹ کے لئے کیسے کون سی بیٹ سیٹ کریں گے کیوبیس میں اور جیسے کہ یہاں یہ چار چار لکھا ہے اس کو کیسے سیٹ کریں گے اور دوسری چیز ہم اس کے بعد آپ کو سکھائیں گے کہ ہماری یہ جو بیٹ جو ہے اس کو ہم اس کا ٹیمپو کیسے سیٹ کریں گے یعنی کوئی بیٹ ہم کیوبیس میں ڈالتے ہیں دادرا یہ کیروا کی تو اس کی بیٹ ہم کیسے سیٹ کریں گے بی پی ایم اگر ہمارے پاس ناپنے کا ورچول ڈی جی نہیں ہے تو ہم اس کی بیٹ کیسے ناپیں گے تو شروع کرتے ہیں ہمارے پاس ایک بیٹ ہے یہاں پر یہ ہے دادرا کی بیٹ اور اس کا گانا ہے ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں یہ دادرا پر بنی ہوئی ہے تو اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں پہلے یہاں پر ہم لکھیں گے تھری جب بھی کوئی گانا آپ کے پاس آتا ہے تو وہ دادرا میں ہوتا ہے تو یہاں پر تھری فور ہی رکھیں گے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ پلے کریں گے تھری فور پہ تو آپ اس کو جب پلے کریں گے تو دیکھیں کلک کی آواز کیا آتی ہے ون ٹو تھری ون ٹو تھری دیکھیں تھری پر جا کر اس کی پتلی والی آواز ون ٹری پہ آتی ہے تو انہیں تین ہی کلک ہوں گے ٹو تھری سری تو یہ تین والے ہوں گے دو کلک کے بعد تیسری آواز پتلی ہوگی ٹھیک ہے اور یہی آپ اگر یہاں کرتے ہیں چار چار تو یہ ہو گیا کیروا تو یہاں آپ پلے کریں تو دیکھیں تین کے بعد چوتھی کلک پتلی ہے تو یہ تو ہو گیا آپ کا کہ آپ نے جو دادرا کی بیٹ ہے وہ جب کلپ اس کیو بیس میں ڈالنی ہے تو یہاں آپ نے تھری فور لکھنا ہے اور کیروا کی بیٹ جو ڈالنی ہے تو فور فور لکھنا ہے یہ ہو گیا کلیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے